واپس بیہار پر لوٹتے ہیں جہاں فرسٹ فیس کے فرسٹ ووٹ کا پٹن دبنے سے پہلے ہی پسٹل کا ٹرگر دب گیا تنہ دن گولیاں چلیں اور گولیوں کی گونج بہتیہار کا نام سنائی دیا شیور میں الیکشن کیمپیننگ کر رہے امیدوار شری نارائنڈ سنگھ کا گولی مارکر مرڈر کر دیا گیا شوٹر اب پولس کی گرفت میں ہے اس نے سازش کی جو کہانی سنائی ہے وہ بہت خوفناک ہے تم کتنا گولی سنائی؟ اس شوٹر کا نام ہے نیرج پاٹھک عرف چائنیز اس نے اپنی پسٹل سے دو راؤنڈ فائر کر بیہار بیدھان سبا چناؤ پہلے راؤنڈ سے پہلے ہی رکت رنجد کر دیا اسے جتنا سنیں گے بیہار چناؤ کے رکت چریتر کو اوتنے ہی قریب سے سمجھ پائیں گے نیرج پاٹھک کے ساتھ دو اور شوٹر تھے مرڈر کی پوری کہانی سے پہلے ان تین شوٹرز کو جان لیجئے شوٹر نمبر ون گوری شنکر مہاراج اسے لوگوں نے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا شوٹر نمبر دو بابو صاحب جھا ابھی تک فرار ہے شوٹر نمبر تین نیرج پاٹھک عرف چائنیز جو پولیس کے گرفت میں ہے شنیوار شام قریب سات بجے تینوں شوٹر جن سمپر کاریکرم کے دوران سمرتکوں کے بیچ میں گز گئے پہلے بھروسہ جیتا شوہر کے جنتا دل راشتروادی پارٹی کے امیدوار شری ناران سنگھ کے پکش میں زنداباد زنداباد کے نعرے لگائے اور پھر بھروسے کو اپنی گولیوں سے چھلنی کر دیا پھر ہم لوگ اس گاؤں میں دوسرے گلی سے بچے پھر وہیں وہ اس کا گاڑی ملا ہمیں پھر ہم لوگ پیچھے اتر گیا اور بابو صاحب گاڑی لے کے آگے چلا گیا ہم لوگ اس کے ریلی میں چلے گئے سب سے حرانی کی بات یہ ہے کہ بہار کے شیوہر میں ہوئے اس حتیہ کانڈ کے ساجش دلی کی تیہار جیل میں رچی گئے گن پوائنٹ پر ہوئے اس مرڈر کا بلوپرنٹ گینگسٹر سنتو جھا کے گروہ کا سرگنا وکاس جھا اور کالیا نے تیہار جیل میں تیار کیا جو خود شوٹر ہے اب تیہار ٹو شیوہر کی کرائیم کرونالوجی کو اس گرافکس کے ذریعے سمجھ لیجئے نیرک پاٹھک اور بابو صاحب جھا تیسرے شوٹر گوری شنکر مہارات سے جڑے تھے گوری شنکر گینگسٹر سنتو جھا کے گروہ کے سرگنا وکاس جھا کالیا سے جڑا ہوا تھا وکاس جھا ابھی دلی کی تیہار جیل میں قید ہے اور وہیں ہتیا کی ساجش رچی گئی تھی اس کان کا موکھی جو کارن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بکاس جھا اور کالیا جو کی سنتو جھا گیروہ کا سرگنا آبھی بن چکا ہے سنتو جھا کے مردیو کے پس جا اسے یہ لگتا ہے کہ سنتو جھا کی حدیہ میں سرینایان سنگھ کے ساتھ انی لوگوں کی بھی تی بھاگیداری اور اس کو اس کے لئے جیمہ دار مانتا ہے اور دوسری اس کی بات ہے کہ اگر وہ اس کا ایلیمنیٹ کر دیتا ہے تو اس کا اپنا برچوس بھی قائم ہو جائے گا تو ایک طرف وہ بدلہ لینے کے لئے اور دوسری طرف اپنا برچوس بھی قائم کرنے کے لئے اس کی حدیہ کرنا چاہتا تھا ان کی اور اس کے لئے وہ کئی مہنوں سے جیسا کہ جو سوٹر پکڑایا ہے ان کے دورہ بھی بتایا گیا اور اس کا ہم لوگوں نے انہے پرکار سے بھی تکنی کی انسندھان کیا ہے پچھلے تین چار مہنوں سے وہ اس پر کام کر رہا تھا اور دھائے تین مہنے سے ان نے تین لوگوں کو ہائر کیا تھا پلین کے مطابق سب سے پہلے ناران سنگھ کو اپنا نشانہ بنانے کے لئے پٹنا کے آر جیڈی آفس تک پیچھا کیا گیا لیکن مرڈر کا صحیح موقع نہیں ملا پھر نومینیشن کے دن کو چنا گیا اس دن بھاری سنکھا میں پولیس بل کی تیناتی ہونے کے چلتے پلین کو انجام تک نہیں پہنچائے جا سکا آخر میں تینوں شوٹرز نے شیوہر کے حد سار گاؤں کو چنا اور وہیں جن سمپرک کے دوران امیدوار شریران سنگھ کو گولی مار کر ان کی ہتھیا کر دی اور یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے بعد دیکھئے اب تک کی بڑی ہیڈلائنز